موسیقی ٹرمپ کا مقبوضہ بیت المقدس کو اسرائیل کا دارل حکومت تسلیم کرنے کا اعلان ہماس کا احتجاج پاکستان سمیت دنیا بھر سے فیصلے پر شدید رد عمل امریکی فیصلہ خلیجی ریاستوں سمیت عالمی سیاست پر کیا اثرات چھوڑے گا پاکستان میں ووٹرز ریجسٹریشن کی مہم اگلے اندخابات میں ووٹ ڈالا ہے تو ووٹ بنا لیں کیا الیکشن کمیشن ایک کروڑ سے زائد خواتین کے ووٹ ریجسٹر کر لے گا اسلام علیکم اور نیوز وائز میں ہوں امبر شمسی مقبوضہ بیت المقدس کوئی عام شہر نہیں ہے علیک کتاب کے لوگوں کے لئے یعنی مسلمانوں کے لئے مسیحیوں کے لئے اور یہودیوں کے لئے بہت مقدس ہے لیکن مقبوضہ بیت المقدس کی مذہبی اہمیت اپنی جگہ یہ شہر دو ریاستی حل کے لئے ایک اہم علامت بھی ہے اسرائیل کا کئی دہائیوں سے فلسطینی زمین پر غیر قانونی قبضہ اور جاری آبادکاری بے رحم فوجی کاروائیوں تفریقی قوانین اور تجارتی پابندیوں کے ذریعے فلسطینی لوگوں کا گلہ گھوٹنے کی کوشش امریکی صدر کے کل کے اعلان نے اس ظلم و ستم کی توصیر کی ہے صدر ڈانلڈ ٹرمپ کا یورو شرم کو اسرائیل کا دارالہ حکومت تسلیم کرنا مشرق وستق کی سلکتی ہوئی آگ میں تیل پھینکنے کے مانند ہے ڈانلڈ ٹرمپ کا یہ کہنا کہ یہ اعلان امریکی مفاد اور اسرائیل اور فلسطین کے درمیان قیام امن کے لیے ضروری ہے مائرین کے خیال میں حقائق کے برعکس ہے ہماس نے اسرائیل اور امریکہ کے خلاف انتفادہ شروع کرنے کا مطالبہ کیا ہے امریکی وزارت خارجہ نے مسلمان ممالک میں اپنے سفارتی اہلکاروں کو غیر ضروری سفر اور بازاروں میں جانے سے خبردار کیا ہے نہ صرف مسلمان ممالک کے سربراہان نے اس اعلان کی سخت مضمت کی ہے امریکہ کے یورپی اتحادیوں نے بھی شدید تشویش کا اظہار کیا ہے ٹرنلڈ ٹرنف نے حلف اٹھاتے ان اٹھانے کے بعد اسرائیلی وزیراعظم بنجمن نیتن یاہو اور فلسطینی صدر محمود عباس کے ساتھ ملاقاتوں میں بڑے دعوے کیے تھے کہ وہ غیر روایتی حکمت امری سے مشرق غصہ میں قائم کریں گے لیکن اس اعلان سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اپنے ووٹرز کو خوش کرنے کے لئے دنیا میں مزید عدم استحقام پھیلا رہے ہیں جو امریکی مفاد کے برعکس ہے اور ملک میں ستانوے ملین ریجسٹرڈ ووٹرز جن میں سے چوالیس شیصد کی عمر پینتالی سے کم لیکن اب بھی خواتین اور مرد ووٹرز کی ریجسٹریشن کے درمیان خلیج الیکشن کمیشن اف پاکستان ووٹرز کے قومی دن کے موقع پر ایک کروڑ خواتین ووٹرز کے اپریل تک اندراج کے لئے پرازم ہے شروع کرتے ہیں اپنی ٹاپ سٹوری سے مقبوضہ بیت المقدس کو اسرائیلی دارل حکومت تسلیم کرنے کے اعلان پر عالمی رہنماؤں نے شدید رد عمل کا اظہار کیا ہے امریکہ کے صدر ڈانلڈ ٹرم کی جانب سے بیت المقدس کو اسرائیل کا دارل حکومت تسلیم کرنے کے اعلان کے بعد بین الاقوامی سطح پر اس کی مضمت کا سلسلہ جاری ہے اقوام متحدہ کے سیکٹری جنرل انٹونیو گوٹیرس نے یوروشلم پر اسرائیلی حکمیت کے حوالے سے صدر ٹرم کے اقدمات کو سختی سے مسترد کر دیا انٹونیو گوٹیرس نے فیصلے پر تنقید کرتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ یوروشلم کے تنازے کو ہر صورت اسرائیل اور فلسطینیوں کے ساتھ برائے راست مذاکرات اور اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی اور سیکیورٹی کانسل کی قراردادوں کی روشنی میں ہی حل کیا جانا چاہیے اقوام متحدہ کی سلامتی کانسل کے پندرہ میں سے آٹھ ممالک نے مطالبہ کیا ہے کہ امریکی فیصلے کے حوالے سے رواہ ہفتے کے اختتام تک ہنگامی اجلاس بلائے جائے دوسری جانب امریکہ کے اس فیصلے کے خلاف فلسطین میں آج ہرطال کی جا رہی ہے جبکہ فلسطینی صدر محمود عباس کا کہنا ہے کہ فیصلے سے امریکہ کا عام نامل میں سالس کا کردار ختم ہو گیا ہے اس کے علاوہ برطانیہ فرانس اور جرمنی نے بھی ٹرم کی اس فیصلے کی مضمت کی ہے اور کہا ہے کہ وہ فلسطین اور اسرائیل کے مسئلے کو حل کرنے کی کسی اکترفہ کوشش کا حصہ نہیں بنیں گے پوپ فرانسز نے امریکی صدر اور تمام فریقین سے مطالبہ کیا ہے کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں اور مقبوضہ بیت المقدس کی موجودہ حیثیت کا احترام کریں مقبوضہ بیت المقدس کو اسرائیلی دار الحکومت تسلیم کرنے کے خلاف اسلامی تعاون تنظیم او آئی سی کا اجلاس بھی طلب کر لیا گیا ہے جو تیرہ دسمبر کو ہونے کا امکان ہے سعودی عرب نے امریکی صدر کے اعلان پر افسوس کا اظہار کیا ہے اور کہا کہ مقبوضہ بیت المقدس کو اسرائیلی دار الحکومت قرار دینا بلا جواز اور غیر ذمہ درانا قدم ہے پاکستان اور ترکی نے امریکہ کی جانب سے مقبوضہ بیت المقدس کو اسرائیلی دار الحکومت تسلیم کرنے اور امریکی صفات خانق کی منتقلی کے فیصلے کو عالمی قوانین کی خلاف وزی قرار دیا جبکہ حماس کے لیڈر اسماعیل حانیہ نے انتفادہ کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ امریکی صدر ڈانلڈ ٹرام کے فیصلے نے جہنم کے دروازے کھول دیئے ہیں اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلامباد سٹوڈیو میں دفاعی تدیاکار باقر سجاد ہمارے ساتھ ڈیو پلٹیکل آنلسٹ بھی ہیں کامران بخاری صاحب اور ترکی میں موجود پاکستانی صحافی عبدالشکور آپ سب کا بہت بہت شکریہ وقت دینے کا کامران صاحب پہلے میں آپ سے شروع کرنا چاہوں گی تھوڑا سا ناظرین کو پس مندر بتا سکتے ہیں کہ ایسا کیوں ہے کہ یہ عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے عالمی قوانین کی خلاف ورزی اس وجہ سے ہے کہ عالمی برادری اس مسئلے کو تنازہ سمجھتی ہے متنازہ سمجھتی ہے جروسلم جو ہے وہ کسی بھی جو اسرائیلی فلسطینی باتچیف کا حصہ بغیر اس کا کوئی فیصلہ نہیں ہو سکتا تو یہ ایک یک طرف یونیلیٹرل موو ہے تو جہاں تک یہ عالمی برادری کے مواقف کا تعلق ہے یا انٹرنیشنل لاؤ کا تعلق ہے تو یہ تو اس اصحاب سے یہ اللیگل ہے لیکن میں ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ لیگل اور اللیگل کیا ہوتا ہے وہ جیو پولٹکس ڈیٹرمن کرتی ہے وہ کوئی آسمان سے نہیں اترتا اور نہ ہی کسی جنہیں زمین سے اکتا ہے لیکن کامران صاحب ایسے بھی دیکھنے میں آئے کہ جو غصہ اس وقت مسلمان ممالک میں نظر آ رہا ہے یہ کاؤنٹر پرڈکٹیو نہیں اگر ہم مشرق غصہ میں قیام امن چاہتے ہیں دیکھیں نہ تو پہلے سے کوئی امن کے کوئی وہ اپنا چانسز نظر آ رہے ہیں پہلے ہی بہت زیادہ بد امنی ہے تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ مزید کتنی بد امنی ہو پھر دوسری بات یہ ہے کہ غم و غصہ انگریزی میں کہتے ہیں آپ اصل میں کریں گے کیا ہم نے بہت بیانات دیکھے بہت سارے لفاظی دیکھی لیکن یہ ہے کہ اصل میں ترکی پاکستان سعودی عرب مصر یہ جتنے بڑے بڑے مسلمان ممالک ہیں یہ اس کے بارے میں بیان سے آگے بڑھ کے کیا کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کیلکلس جو صدر ٹرمپ کی انتظامی ہے اس نے سارا پہلے سے جو ہے کیا ہوا ہے گیم آؤٹ کیا ہوا ہے یہاں تک کہ میں یہ بھی کہوں گا کہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ جتنے کلوس تعلقات جو ہے صدر ٹرمپ کے جو داماد ہیں جیررڈ کشنر کے اور سعودی عرب کے جو شہزادہ محمد فرمان ہیں تو ان کے درمیان جو تعلقات ہیں میں نہیں سمجھتا کہ اس کے جو نے عذاویہ سے دیکھا جائے تو یہ سعودی عرب کو کوئی اچانک دھجکہ لگا ہے سعودی عرب کو کانفیڈنس میں لیا گیا ہے اور ان کا تعاون بھی ہوگا میں اس پوائنٹ پر دوبارہ آنگی لیکن باقر آپ سے سوال جیسے کامران صاحب نے ابھی اشارہ دیا تھا بولا تھا بات کی تھی کہ مسلمان ممالک پیسے بھی منقسم ہیں ان کا ریاکشن او آئی سی کا سمٹ بولانا یا پاکستان کا بیان دینا جب کوئی ٹھوس حکمت عملی نہیں ہو تو پھر تو یہ صرف بیانبازی کے حد تک اس کی مضمت کرنا ہو میں کامران صاحب سے بلکل ایگری کرتا ہوں جس طرح انہوں نے کہا کہ سعودی عربیہ کے بلکل یہ چیز نہیں نہیں ہوگی کافی لوگوں کو کافی دنوں سے پتا تھا بلکہ ایک وہ سٹوری بھی آئی کہ محمد بن سلمان جو ہے پریشر ڈال رہے ہیں محمود عباس پہ کہ وہ اس کے لیے جو پیس پلان جیرد کشنر تیار کر رہے ہیں پیلیسٹین کے لیے اسے ایکسپٹ کر لیں اس کا ایک الیمنٹ یہ بھی تھا کہ اسٹرن جیرسلم ان کا کپیٹل نہیں ہوگا کمنگ بیکٹو جی کے جہاں تک مسلم کانٹریز کا ریاکشن ہے تو میرے اندازے مطابق یہ سب کاؤسمیٹک ہے صرف اپنے اندر جو کانسٹیچوینٹس یا ان کے ملکے لوگ ہیں ان کے غم و غصے کو ڈیفیوز کرنے کے لیے اس طرح کی سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں یہ سیریز آب میٹنگز ہے عرب لیگ کی میٹنگ ہے OIC کی میٹنگ ہے یون سیکیورٹی کاؤنسل میں بھی یہ لوگ بولیں گے مسئلہ یہ ہے کہ کوئی بھی سیریزلی پیلیسٹائن کے ایشو کو پرسو نہیں کر رہا اب جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے پاکستان کے پاس لیوریجز کیا ہے کہاں تک انفلوینس کر سکتا ہے ایکسپٹ ہوں کہ ایک پولیٹیکل سٹیٹمنٹ دے دے یا یون میں جب ڈیبیٹ ہو تو وہاں پر پارٹیسپیٹ کر لیں کیونکہ اسرائیل کے ساتھ نہ تو ہمارے کوئی تعلقات ہیں نہ ہمارا ٹریڈ ہے امریکہ پہ ہمارا پاس لیوریجز ہے نہیں کہ ہم امریکہ کو جیسے ہماری پریسلیز میں کہا کہ اپنے ڈیسی این کو ری ویزٹ کریں اگر ہم انڈویجوالی بھی کرنا چاہیں کچھ کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے ہم جو کر سکتے ہیں وہ کہہ کہ عرب کنٹریز پہ پریشر ڈالیں کہ کم سے کم خدارہ یہ ایک مسلم ورڈ کا ایک سیریس ایشو ہے اس پہ آپ سیریسلی اس کو کریں اور آنیسلی اور سنسیرلی کریں اس کو پرسو کریں وہاں پر ان کے ساتھ امریکنز کے ساتھ اسرائیلیز کے ساتھ ان کے ساتھ آپ کی تعلقات ہیں آپ ان کے ساتھ باتی نہیں کر رہے ہیں ڈسکس کر رہے ہیں سارا کچھ تو اس طرح سے یہ جو ہے کہ جو لیپا پوتی ہولا کام ہے یہ یہ سارا چل رہے ہیں اس وقت توجہ جو ہے ایران اور سعودی عرب کے درمیان جو اس وقت جو لڑائی جھگڑا چل رہا ہے سو ڈسس مین کہ جو امریکہ کو تاون حاصل ہے سعودی عرب سے بھی ہے اور مزید اور جو ان کی اتحادی ہیں سعودی عرب کے ان سے بھی ہے اس پلسٹین کی ایشو کی اوپر جیسے پچھلے سوال کے جواب میں نے کہا کہ بظاہر جیسے ابھی سعودی عرب کی طرف سے بھی کنڈیمنیشن آئی ہے لیکن یقینا جو ایک پیس پلان کی اوپر وہ اکٹھے کام کر رہے تھے اور دیگر ممالک جو مسلم کنٹریز میں بہرین ہے ایجپٹ ہے ان لوگوں نے بھی امریکن پوزیشن کو کر رہے ہیں اب اسرائیل کی جو کلکولیشن یہ ہوگی کہ شاید اتنے شدید پروٹیسٹس نہ ہو اور یہ اوبرکم کر لیں اس ساری سیچویشن کو تو یہ جو ایران اور سعودی عربیہ کے جو آپ نے رائیولری کی بات کی ہے میرا خیال میں اس وقت جو ہے مسلم کنٹریز جو آپ انٹرنیشنل سٹیج کی اوپر پولیٹکس کو ایس آئیڈ پر رکھیں تو ان کے یہ سنٹیمنٹس اس ایشو کی اوپر وہ یونیفائیڈ ہے کنسنسس ہے پلسٹین کے بارے میں لیڈرز البتہ ڈیوائیڈ ہے وہ اس کا فائدہ اسرائیل بھی اور امریکہ بھی اٹھائیں گے اور اس کو ڈیلیوٹ کرنے کی کوشش کریں گے پلسٹین کے اس پرابلم کو اور یہ جو ریکنیشن ہوئی ہے یہ سیمبولک نہیں ہے یہ ایک طرح سے پری جج کر رہے ہیں اس پورے پرابلم کو اور اس کا ایک ڈیسیئن کی طرف آپ کو لے کے جا رہے ہیں کیونکہ this has to be part of the ultimate solution of the state solution دو ریاستی جو حل ہے اس مسئلے کے لیے جی اچھا اب اس پہ ایک اور سوال جو پیدا ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ بہت سارے جو ماہرین ہیں ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ جو اعلان تھا یہ جو قدم ہے یہ امریکی مفاد میں بھی نہیں ہے اگر ڈانلڈ ٹرمپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ this is an American interest it isn't اس کا کوئی تینجیبل بینیفٹ پریزیڈن ٹرمپ کو نہیں ملے گا یہ ان کی ایک الیکشن کمپین کا پلیج ہے منیفیسٹو تھا بہت سے امریکن پریزیڈنٹس پہلے بھی کر چکے ہیں اگر میڈل اسٹ میں وائلنس ہوتا ہے وہ حصہ کی اپھیول ہوتا ہے تو وہ امریکن انٹریسٹ کو سرڈ نہیں کرے گا پلس دوسری بات یہ ہے کہ مسلم کنٹریز میں انٹی امریکنزم ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اس کو بھی تقویت ملے گی جہاں پر یہ آپ پولیٹیکلز اس کی اوپر دیکھ رہے ہیں اگر آپ پاکستان میں ہی دیکھ لیں پاکستان میں ہی دیکھ لیں تو سارے ملکوں میں یہ مسئلہ ہوگا کہ آپ کی جو ایکسٹریمیسٹ اورگنیزیشنز ہیں جیسے القاعدہ ہیں آپ نے ان کو ایک ایجنڈا پوائنٹ دے دیا وہ آپ نے آپ کو سیل کریں گے کہ ہم کہتے تھے کہ امریکہ مسلمانوں کے خلاف ہے اور یہ اب آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے ہمیں جو ایک پلسٹین کا ایک ہوپ تھی کہ ایک سولوشن الٹیمیٹلی ایک ہوگا لیکن جیسے کامران صاحب شروع میں کہہ رہے تھے کہ امید شاید ہوگی لیکن ایسا لگتا نہیں ہے کہ امن وہاں لائے جا سکتے ہیں مشرق کے وسلم میں اور فلسطین اور اسرائیل کے درمیان کچھ سیلوشن کوئی ایونچول سیٹلمنٹ ہو سکے لیکن ابھی جو سیچویشن آپ نے کی ہے اس سے تو آپ نے جو امید تھی اگر فرض کرے تو سٹارٹ وید امید نہیں بھی تھی اگر کچھ لوگوں کے خیال میں تھا آپ نے اس کو بھی پلسٹینین سے وہ بھی چھین لیا کہ یہ وہ سمجھتے تھے کہ ہمارا فیوچر کا کیپیٹل ہوگا اور ٹرم نے دعوے بھی بہت کیا تھے ٹرم تو لیکن ہی اس لائک تو وہ اپنا کچھ بھی کر سکتے ہیں کامران صاحب سے آپ سے یہی سوال ہے کہ دیویزنز ویدن دی مسلم ورلڈ اس وقت ایک طرف ترکی بھی ہے ایک طرف قطر بھی ایک طرف سعودی عربیا ہے ایران ہے ایک یونائٹڈ فرنٹ تو نہیں ہے جی بالکل نہیں ہے یونائٹڈ فرنٹ کے برعکس اتنے زیادہ ڈیویزنز ہیں مسلمانوں کے درمیان دس اگریمنٹس ہیں تو یہ جو حال ہے یہ ان دس اگریمنٹس کا نتیجہ ہے اور یہ کوئی اکل کے نہیں ہیں یہ صدیوں کے ڈس اگریمنٹس ہیں جو آج ایک نئی شکل اختیار کر رہے ہیں تو ایسے میں جتنی مرضی آپ میٹنگز کر آ رہے ہیں عرب لیگ کی جی سی سی کی او آئی سی کی یون میں بھی چلے جائیں بیان دیتے رہے ہیں پریس ریلیسز دیتے رہے ہیں بات ساری اتنی ہے کہ جب کوئی ایکٹر جو ہے کوئی ٹھوس اقدامات نہیں کر سکتا تو کم از کم جو ہے وہ بیان دیتا ہے اور بیان دینے کا مقصد یہی ہے کہ اس سے زیادہ ہم سے توقع نہ رکھی جائے اور ایسا اپیر ہوتا ہے کہ وہ اس مسئلے کی حل کیلئے کوشاں ہیں جبکہ وہ صرف خانہ پوری کر رہے ہیں اور اصل میں میں ان کو بلیم بھی نہیں کروں گا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ مسئلہ اتنا پیچیدہ ہے کہ اس کا حل کسی کے پاس بھی نہیں ہے جہاں تک فلسطینی ریاست کا یا دو ریاستی جو حل ہے اس کا جو کوئی امید تھی جیسے جو ہے ساجد بات کر رہے تھے وہ تو مطلب گراؤنڈ ریالیٹی کے بالکل برقس ہے حماس اور فتح جو ہے وہ آپس میں جو ہے ایک دوسرے کے جو ہے انہوں نے گلے پکڑے ہوئے ہیں لیکن کامران صاحب کامران صاحب حل نظر شاید نہیں آرہا لیکن اس کی ایک علامتی اہمیت تو ہے نا علامتی اہمیت علامتی ہوتی ہے اس سے زیادہ اس کی کیا اہمیت ہو سکتی ہے مطلب جو ہے وہ کسی ریال ورلڈ میں تو اس کا کوئی جو ہے نہیں ہے مطلب ہم کہنے کو بہت کچھ کہہ سکتے ہیں لیکن کریں گے کیا ایکچلی ایکچلی ہوگا کیا اور یہی بات تھی یہی کیلکلس تھا یہی گیم آؤٹ کیا گیا تھا ٹرمپ انتظامیہ کے اندر کہ اگر ہم یہ کر گزرتے ہیں ہمیں نقصان بہت کم ہے کوئی مس کیلکلیٹ وہ کر سکتے ہیں ابھی بھی جو ہے کوئی آگ بھڑا توٹ سکتی ہے مظاہرے شروع ہو سکتے ہیں سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن ان کا جو کیلکلس ہے انہوں نے جو ہومبرگ کیا ہے جو سعودی عرب کے ساتھ مل کے اسرائیل کے ساتھ ایجپ کے ساتھ اردن کے ساتھ ان کا یہی نتیجہ ہے کہ اگر ہم یہ کر گزریں گے تو دوسری جانب سے بہت زیادہ شور شرابہ بہت ہوگا اصل میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گا لیکن جو اب وائٹ ہاؤس کی طرف سے جو بیان آیا اس میں یہ کہا گیا کہ سٹیٹس کو جو ہے وہ مینٹین بھی ہوگا اور پھر یہ قدم بھی اٹھایا گیا جو ظاہر ہے جو دہائیوں کی امریکی پالیسی ہے اس کے برقس ہے تو یہ دونوں کیسے ساتھ ساتھ چل سکتے ہیں کہ اگر آپ سٹیٹس کو بھی ایک طرف مینٹین کر رہے ہیں اور دوسری طرف یہ ایک آپ نے جیسے کہا غیر روایتی ایک حل نکالنے کی کوشش کی جاری ہے دیکھیں بیلنسنگ ایکٹ ہے صدر ٹرمپ کے پاس بہت سر ایمپیریٹیو سب سے زیادہ کسی بھی سیاسی جو ایکٹر کی جو ضرورت ہوتی ہے وہ اندرونی ہوتی ہے ڈومیسٹک اس وقت کوئی بھی آپ اس میں سے صدر ٹرمپ کو ذرا سائٹ پہ رکھ لیں کسی کو بھی اٹھا کے دیکھ لیں ترکی کو دیکھ لیں کوئی اور ملک کو اٹھا کے دیکھ لیں پہلے ان کی ڈومیسٹک پالٹیکس آتی ہے اور اس مسئلے کو ایکسپلوائٹ کرنے کے لیے سب تیار ہیں فلسطینی مسئلہ سعودی عرب کے لیے اتنا ہی اہم ہے کہ جتنا اہم ان کے لیے ایران کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے اگر ایران کو برطری حاصل ہو رہی ہے تو فلسطینی ایشو پہ وہ کوئی اقدام لیں گے برنہ نہیں لیں گے اسی طریقے سے صدر ٹرمپ کو وہ domestically جو ہے بہت زیادہ leverage مل رہی ہے ان کی position کمزور ہے انہوں نے counter کیا ہے یہ ان کا counter move ہے دوسرا یہ ہے کہ وہ دنیا کو یہ بتا رہے ہیں کہ business as usual اب نہیں چلے گا امریکہ کی جانب سے اور یہ بھی بقول ان کے اپنے کہ بھائی unpredictability سب سے بڑا ہتھیار ہوتی ہے ان کو north korea سے ڈیل کرنا ہے ریشیا سے ڈیل کرنا ہے کامران صاحب میں یہاں سوال پوچھنا چاہوں گی کیونکہ آپ نے بھی ذکر کیا اور مختلف رپورٹ یہی کہہ رہی ہیں کہ ڈانالڈ ٹرمپ نے ایک جو campaign promise تھا وہ اس وقت پورا کیا ہے کیا صرف اپنے voters کو خوش کرنے کے لیے اپنے donors کو خوش کرنے کے لیے یہ جو پھر اب دوبارہ جو پھر دوبارہ سے جیسے باقر بھی کہہ رہے تھے کہ امریکہ کی خلاف دوبارہ ایک نفرت کی لہر پھر دوڑ سکتی ہے Isn't that dangerous? ضرور ہے dangerous میں اس سے اتراز نہیں کرتا میں اتفاق کرتا ہوں باقر کے ساتھ لیکن سوال یہ کہ کتنا اور dangerous آگ کتنی اور بھڑکے گی یہ calculus ٹرمپ انتظامیہ نے کیا ہے یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی بالکل thoughtless جو ہے یہ move ہے اور اس پہ کوئی سوچ بچار نہیں کیا گیا یہ ایک جو ہے بیوکوفی ہے اور یہ وہ ایسا نہیں ہے انہوں نے بقاعدہ بڑی جو ہے سنجیدگی سے دیکھا اور انہوں نے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ یاد پہلے سے آگ لگی یہ کتنی اور بھڑکے گی آئیسس ہے ہوتیوں کا مسئلہ چل رہا ہے لیکن اس سے ایک اور جو چیز سامنے آتی جی جی ایک اور کیونکہ جو امریکی صدور ہے ابھی تک انہوں نے وہ اپنے جو جس سے کائی بیلنسنگ ایکٹ وہ رکھا ہے مینٹین رکھا ہے اسرائیل کے قریب بھی رہے ہیں لیکن ساتھ ساتھ اگر غیر قانونی آبادکاری ہو اسرائیل کی اس وقت جو چل رہی ہے اس کے خلاف بھی آواز اٹھائی ہے ہاں اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو ہے وہ گول پوست شفٹ ہوتا رہتا ہے دیکھیں یہ صدر ٹرمپ نے نہیں کیا ہم سب بھول رہے ہیں کہ انیس سو پچانوے میں امریکی کانگرس نے بل پاس کیا تھا کہ جیروسلم کو چونکہ وہ ایک ڈیپ فیکٹو سیٹ اپ گورنمنٹ ہے اسرائیل کی تو ہمیں تسلیم کر لینا چاہیے تلویب میں تو ان کی حکومت نہیں ہے تو ہم نے اپنی امبسی کیوں رکھی ہوئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کانگرس نے یہ سٹیپیلیشن لگائی تھی کہ جو بھی امریکی صدر یہ نہیں کر سکتا اس کو ایک ویور ایشو کرنا ہے اور وہ ویور کے تحت اب تک یہ موو نہیں کی گئی تھی اس ویور کو نہیں ایکسرسائز کیا صدر ٹرمپ میں تو یہ پسے منظر ہمیں بھولنا نہیں چاہیے جی باقر دنیا کی توجہہ کہ اس وقت فلسطین اور اسرائیل کا جو مسئلہ ہے اس سے ہٹ گئی ہے نہیں آپ میرا خیال میں اس کی وجہ سے اس کی وجہ سے اس کی وجہ سے واپس آگی ہے ویسے ہیں کیونکہ ایشو دیگر بھی آتے رہے جیسے دائش کا ایشو رہا میڈلیس میں سیریہ کا کرائسز رہا پھر جو ان کی اندر انٹرنل رائیولریز ہیں ان کی وجہ سے تھوڑا سا جو فوکس ہے وہ کم ہو گیا تھا پلسٹین کی اوپر جب بھی وہاں پر اپرائزنگ یا کچھ حصہ کی ایکٹیویٹی ہوتی تو واپس چلا جاتا تھا لیکن بنیادی جو بیسک فوکس تھا وہاں سے ہٹ گیا تھا لیکن اس موف سے دوبارہ سے ایک دفعہ پھر جو ہے آپ دیکھیں کہ جو انٹرنیشنل جو ڈیبیٹ ہے اس میں دوبارہ سے پلسٹین اسی طرح سے اوپر آ گیا ہے اگر سے حکومتیں اس طرح سنسیرلی اس کو پرسو نہیں کر رہی یا نہیں کریں گی لیکن وہاں کے جو مسلمان عوام ہیں جو میڈلیسٹ کی ان کے لیے یہ بڑا ایک اہم ایشو ہے اور اس کو ان کو ریزولف میرا خیال میں ایک چیز اس میں پوزیٹیو ہے کہ اٹلیسٹ دوبارہ سے اس کے لیے ایک اپورچونٹی کریئٹ ہوگی کہ اس کی اوپر ڈسکاشن ہو اور آگے اس کی اوپر کوئی پیش رفت ہو لیکن امریکہ کے لیے جیسے آپ نے پہلے سوال کیا تھا کہ اب امریکہ کو پہلے بھی آنیس بروکر نہیں سمجھتے تھے لیکن اب تو وہاں کے لوگوں کے لیے ایک پروف ہو گیا کہ یہ ایک آنیس بروکر نہیں ہے تو ایک طرح سے امریکہ نے اپنا موقف کھل کے سامنے اب آیا ہے جی گلافز آر آف جی کہ وہ اس میں پہلے امریکنز اسرائیل کے ساتھ بھی تھے اور جیسے آپ نے کہا سیٹلمنٹس ان کو اپوز بھی کرتے رہے تھے اب لیکن صدر آیا ہے ان کے داماد وہ سیٹلمنٹس کو فیننس کرتے ہیں اور ان کو لیگلائز بھی کرنا چاہ رہے ہیں اور ایکسپ بھی کرنا چاہ رہے ہیں وہاں پر تو وہ ایک طرح امریکہ کی پولیسی اب بالکل جیسے ہے اس طرح کے آپ کے سامنے آگئی ہے تو اب میرا خیال میں اب رسی اللہ سامنے ہو گیا کہ what the actual پولیسی is کامران صاحب دنیا بھر کے جو ممالک ہے چاہے مغربی ممالک ہو چاہے اس طرف چائنہ ہو مضمت کی ہے غیر قانونی اس قرار دیا ہے کیونکہ 1967 کے جو چھے روزہ جو جنگ تھی اس کے بعد تو کسی نے بھی تسلیم نہیں کیا تھا دارالحکومت یورو سلم کو تو ریاکشن دنیا کا اب کیسا ہو سکتا ہے بیکوز ڈیلنگ ویڈ ان انکنونیشنل پریزیڈنٹ جی یہ میں پہلے آپ سے ذکر کر رہا تھا کہ سدھر ٹرمپ نے جو ہے اس پلسطینی تنازے کو استعمال کر کے تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ دیکھیں اگر آپ یہ تسلیم سمجھتے ہیں کہ جو پہلے سے ذروایت چل رہی تھی امریکہ جس طریقے سے آپ سے ڈیل کر رہا تھا اور اسی طریقے سے میں ڈیل کروں گا تو ایسا نہیں ہے اور میں صرف بیان نہیں دے رہا میں ایکشلی ام پٹنگ مائی منی ویر مائی ماؤت ہے کہ میں وہ ہی کروں گا جو میں کہہ رہا ہوں اور یہ آپ نہ صرف وہ ڈومیسٹک کنسٹیچونسی کو ان کا ٹارگٹ آڈینس ہے بلکہ وہ عالمی برادری کو بھی بتا رہے ہیں نورت کریہ کو میسیج خساپ گیا ہے کہ ہم سے توقع نہ رکھی جائے کہ ہم صرف باتشیت پیریں گے کسی وقت بھی آپ کے اوپر ائر سٹرائکس ہو سکتی ہیں اگر آپ باز نہیں آتے اسی طریقے سے رشیہ کو بھی میسیج جا رہا ہے ایران کو میسیج جا رہا ہے پاکستان کو میسیج جا رہا ہے کہ بھائی دیکھیں یہ صدر بہارہ مختلف قسم کا صدر ہے اور اس نے یہ کچھ بھی کر سکتا ہے تو اس سے یہ ایک لیوریج بھی ہے یہ ایک گین بھی ہے دوسری طرف جہاں پر مزمت کا تعلق ہے میں پھر کہوں گا مزمت ایک بیان ہے اور بیان کی اہمیت اور فوقیت سب کو پتا ہے وہ چھپتے ہیں اور پھر وہ دسٹ کلیکٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد ان کا کچھ نہیں ہوتا سوال یہ اٹھتا ہے کہ اصل میں نقصان لیکن کامران صاحب ایک نقصان تو یہ بھی ہے نا جیسے ہماس نے انتفادہ کا دوبارہ سے مطالبہ کیا ہے پرتشدد احتجاج کا بھی خچہ رہتا ہے سو انکنونشنل ہوگا شاید کچھ اس سے نکلے بحث جیسے باخر کہہ رہے تھے دوبارہ سے چھڑ گئی ہے لیکن پھر تشدد کا دوبارہ سے خچہ تو پیدا ہوتا ہے جی بالکل ہوتا ہے جہاں تک جو ہے ایک نوٹرل سالس کا تعلق ہے دیکھیں امریکہ کو پتا ہے کہ دنیا اور کسی کے پاس نہیں جائے گی کیونکہ اور کوئی ہے نہیں ہے چین کی وہ طاقت نہیں ہے جتنا مرضی ہم اس کو پڑھا چڑھا کے بتائیں پریزیڈنٹ جی نے اکنالج کر لیا ہے کہ ان کے سویر پائنینشل ایکنومک پرابلمز اسی طریقے سے روس کوئی متبادل نہیں امریکہ کا دنیا میں کوئی متبادل نہیں ہے اور اسی بھروسے کے تحت اور یہ کیلکلس کہ بھائی دیکھیں ہوگا شور شرابہ ہوگا مزائرے ہوں گے انتفادہ شاید ہو جائے لیکن ایسا نہیں ہے کہ آسمان گر جائے گا پہلے سے اتنا انتشار ہے اور ارب سٹریٹ جو ہے جس کو کہا جاتا ہے وہ بہت دیا گیا اور یہ ڈیسیجن لیا گیا کامران بخاری صاحب بہت بہت شکریہ وقت باقر آپ کا بھی بہت شکریہ لیتے ہیں بریک اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے خواتین ووٹرز کی کیونکہ آج قومی ووٹرز ڈے ہے اور ریجسٹریشن کا ملت شروع ہونے والا ہے ملک میں ووٹ کی اہمیت کو اجاگر کرنے اور اس حق کو استعمال کرنے کے بارے میں آگا ہی پیدا کرنے کے لیے الیکشن کمیشن نے آج ملک بھر میں قومی ووٹر ڈے منا رہا ہے دیکھتے ہیں اسلامباد سے یہ رپورٹ قومی ووٹرز ڈے کے حوالے سے مرکزی تقریب ایوانیں صدر میں ہوئی جس کی صدارت صدر ممنون حسین نے کی الیکشن کمیشن حکام کے مطابق ملک بھر میں ڈوین اور زلے کی سطح پر بھی قومی ووٹرز ڈے سے متعلق تقریب مناقیت کی جا رہی ہیں قومی ووٹر دن کے موقع پر نظم عام پاکستانی بزرگوں بھائیوں بہنوں سے پرزور اپیل کرتا ہو کہ اس میں بربور کردار اضاف کریں اور عام انتخابات سے پہلے ہی ووٹ کا اندرائز کر لیں الیکشن کمیشن نے وفاقی طرح لکومت سمیت مل بھر کی بعض چاہراؤں پر تشریری مہم بھی چلائی ہے تاکہ عوام کو اپنے ووٹ کی اہمیت کا احساس ہو عام انتخابات دوہزار اٹھارہ کی آمد قریب ہونے کے باعث قومی ووٹر ڈے کی اہمیت مزید بڑھ گئی ہے اس قومی ووٹر ڈے کی اہمیت اس سال بہت بڑھ گئی ہے کیونکہ عام انتخابات دوہزار اٹھارہ کے بہت قریب پہنچ گئے ہیں اور الیکشن کمیشن اس اہم قومی فریضہ کو بہبوبی انجام دینے ستر لاکھ سے زائد ہے جن میں مرد ووٹرز کی تعداد پانچ کروڑ چھالیس لاکھ کے قریب جبکہ خواتین ووٹرز کی تعداد چار کروڑ چوبیس لاکھ سے زائد ہے الیکشن کمیشن نے خواتین ووٹرز کی ریجیشن کے لیے ایک مہم کا آغاز بھی کیا ہے جس کا مقصد ایک کروڑ سے زائد خواتین کو ووٹر فہرستوں میں شامل کرنا ہے اس پر مزید بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے فری ان فیر الیکشن نیٹورک کے چیئر پرسن سرورباری بہت بہت شکریہ سرور صاحب وقت دینے کا سرور صاحب پہلے تو آج جو ووٹر ڈے ہے اس کی اہمیت کیونکہ انیس سو ستر میں پہلی بار ایڈل فرنچائز کے تحت ون مان ون ووٹ کے تحت انتخابات ہوئے تھے تو وہ تھوڑا ساگر ناظرین کو اس کی اہمیت کے بارے بتا سکتے ہیں دیکھئے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو انتخابات ہیں اس میں خواتین کی شرکت اور اس کے علاوہ جو مردوں کی شرکت ہے وہ بھی دونوں بہت برابر کی اہمیت رکھتے ہیں لیکن سم ہاؤ ہمارے ہاں جو خواتین کی شرکت ہے وہ پچھلی چار پانچ دہائیوں میں بہتر ہونے کی وجہ ہے وہ خراب ہوتی رہی ہے مثلا انیس سو ستر میں کوئی ستاسی عورتیں تھی سو مردوں کے اگینسٹ ہمارے الیکٹر اور رول پر اب اگر آپ دیکھیں تو وہ سیونٹی ایٹ ابھی آپ کے جو پروگرام ہے نیوز میں آیا ہے جی رپورٹ پہ ابھی ہم بتا رہے تھے جی جی ابھی آپ نے رپورٹ پہ بتا رہی تھی کہ خواتین ایک کروڑ سے بھی زیادہ ایک کروڑ بیس لاکھ کے لگ بھگ جو ہیں وہ مردوں کی نسبت کم ہے اور یہ انیس سو ستر میں ستاسیس خواتین تھی سو مردوں کے سو مرد ووٹروں کے مقابلے میں اب رہ گی ہے سیونٹی ایٹ تو یعنی کہ تقریباً دس عورتیں سو مردوں کے پیچھے کم ہوگی ہیں اور اس میں اگر آپ دیکھیں کہ بہت ساری ہماری جو ترقی ہے اس کی ہمیں نشاندہ ہی ہوتی ہے کہ پاکستان میں خواتین کے حوالے سے جو ترقی ہمیں کرنے چاہیے تھی تمام طور کوششوں کے باوجود وہ نہیں ہو پا رہی اسی طرح آپ دیکھیں کہ جو گلوبل جنڈر گیپ انڈیکس ہے اس میں بھی پاکستان صرف جمن کی اوپر ہے اور اس حوالے سے ہم دیکھیں تو یہ بہت اچھی ایفٹ ہے اس دفعہ جو الیکشن کمیشن نے اور نادرہ نے اور سیوہ سوسائٹی نے مل کے جو کیا ہے کہ جو ایک کروڑ بیس لاکھ کے لگ بھگ عورتیں ہیں ان کو ووٹر لسٹوں پہ لانے کے لیے لیکن سب سے بڑا اچھا اب سیوہ سب اس عمل کے لیے اپریل تک کا وقت ہے موہم آج سے اس کا آغاز ہو گیا ہے تو ترجیح کہاں دینی چاہیے الیکشن کمیشن اف پاکستان کو دیکھیں سب سے زیادہ میرے پاس الیکشن کمیشن کا ڈیٹا ہے الیکٹور و رول کا کاش کہ میں آپ کو دکھا سکتا ہے جو میں نے گراف تیار کیا ہے اگر آپ دیکھیں تو اٹھارہ اور پچیس سال کی عمر کا جو گروپ ہے اس میں جو میل ریجسٹرڈ ہیں وہ سکٹی سیون پرسنٹ ہیں اور فی میل تھرٹی تھری پرسنٹ ہیں تو یہ جو گیپ ہے یہ تھرٹی فور پرسنٹ سے بھی زیادہ ہے لیکن جو جو عمر بڑھتی جاتی ہے تو یہ گیپ کم ہوتا جاتا ہے اگر آپ جا کے دیکھیں کہ پنتالی سال اور اس کے بعد تو یہ آٹھ پرسنٹ تیرہ پرسنٹ رہ جاتا ہے لیکن سب سے جو سب سے زیادہ موبائل اور جن کی سوشل موبیلٹی بہت زیادہ ہونی چاہیے جس ایج گروپ کی جیسے اٹھارہ اور پچیس سال کی ہیں سب سے زیادہ گیپ بھی وہیں پایا جاتا ہے ان پر جو پابندی ہیں وہ زیادہ ہیں ان کی ریجسٹریشن بھی کم ہے کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ الیکٹر رول پہ آپ تب ہی آ سکتی ہیں جب آپ کے پاس شناختی کارڈ ہوگا آپ شناختی کارڈ بنانے کا جو معاملہ ہے اس میں ہمارے ہاں عورت تو ڈاکٹر کے پاس اپنی مرضی سے نہیں جا سکتی جب تک کہ وہ گھر والوں کی اجازے نہ لے کجا کے وہ جو انہوں نے سنٹر بنائے ہیں نادرہ کے وہاں جائیں اور اپنا ووٹ دج کروانے کے لیے لبی لائن اس میں لگیں تو ایک تو یہ میں سمجھتا ہوں جو سب سے زیادہ توجہ دینے کی بات ہے جو سب سے بڑا گیپ پایا جا رہا ہے وہ اٹھارہ اور پچیس سال کا جو ایج گروپ ہے اس میں ہے اچھا سرور صاحب ایک آسان زیادہ طریقہ یہ نہیں ہے کہ اگر جیسے آپ اپنا شناختی کارڈ بنوانے جائیں تو ووٹ بھی آٹومیٹکلی ریجسٹر ہونا چاہیے Isn't that easier یہ ایسے ہی ہے اب جو نیا قانون ایکٹ آگیا ہے اس میں جو ہی آپ شناختی کارڈ بنوانے کے لیے جائیں گے تو وہ آپ سے پوچھیں گے کہ آپ اپنا ووٹ جو ہے وہ اپنے آر جی پتے پہ یا مستقل پتے پہ رکھنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کا رائٹ بن گیا ہے کہ آپ آٹومیٹکلی جو ہی سی این ای سی ہولڈر ہوں گے تو آپ کا ووٹ ریجسٹر ہو جائے گا جو کہ پہلے بات نہیں تھی لیکن اس کے مسئلہ یہ ہے کہ جو ہمارے ہاں سی این ای سی ہولڈرز ہیں میل اور فی میل ان میں جو گیپ ہے وہ بھی بہت بڑا ہے اور اسی وجہ سے ہمارے الیکٹورل رول کے اوپر جو خواتین اتنی کم ہیں ہمارے ہمارا سابقہ حصہ جو ہے ایس پاکستان جو کیا بنگلہ دیش ہے ان کی عبادی بھی تقریبا ہماری عبادی کے برابر ہے لیکن وہاں صرف بیس لاکھ عورتیں کم ہیں مردوں کے نسبت ہمارے ہاں ایک کروڑ اکیس لاکھ عورتیں کم ہیں تو یہ جو اتنا بڑا فرق وہاں دو پرسنٹ عورتیں کم ہیں مردوں کے نسبت ہمارے ہاں بارہ فیصد عورتیں مردوں کی نسبت کم ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں ہماری جو جنڈر ڈسکیمنیشن ہے وہ بہت وسیع پیمانے پر پائی جاتی ہے اور اس کا اس کی اکاسی پر ہم اسی میں ووٹر ریجسٹریشن میں نظر آتا ہے اگر ہم علاقوں کی بات کریں سب سے کم جو فرق ہے وہ سن میں ہیں اور سب سے زیادہ فاتہ میں بالکل فاتہ میں کم نہیں ہے فاتہ میں بہت زیادہ فرق ہے فاتہ میں فرق زیادہ ہے جی گیپ زیادہ ہے بہت زیادہ ہے فاتہ میں بہت زیادہ ہے اور ایون کے اسلام آباد میں ایک بہت بڑی تعداد ہزاروں میں خواہتین اسلام آباد جیسے شہر میں کام ریجسٹرڈ ہیں لاہور ٹاپ پہ ہے فیصل آباد دوسرے نمبر پر ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارے شہر ترقی یافتہ سمجھے جاتے ہیں وہاں پر بھی عورتوں کی ریجسٹریشن کا رجحان بہت ہی کم ہے اور یہ بنیاد اس کی اس کی ذمہ دار عورتیں نہیں ہیں اس کی ذمہ دار بنیادی طور پر چونکہ مل ڈومینیٹڈ سوسائٹی ہے پٹی آر کی ہے اس لیے اس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے تو اس لیے سب سے زیادہ توجہ تو ہمیں ان علاقوں میں دینی چاہیے ابھی فری اینڈ فیئر الیکشن نیٹ ورک جو ہے تقریباً چار لاکھ چالیس ہزار عورتوں کی مدد کر چکے ہے تاکہ وہ اپنے سی این ایسی بنوا سکیں اور اپنے ووٹر بنوا سکیں اور کس طریقے سے مدد کی ہے دیکھیں ہم نے اکیس ہزار کے لگ بھگ جو سینسز بلوک اس میں ایڈنٹی فائی کی ہے خواتین جو انریجسٹرڈ ہے اور پھر ہر ہر سینسز بلوک میں ہم جا کے اور ایک سینسز بلوک آپ کو شاید معلوم ہو دو سو پچاس گرانوں پر تقریباً مجتمع ہوتا ہے اور ان سینسز بلوک میں ہماری جو ٹیمیں ہیں وہ گھر گھر جاتی ہیں گاؤں گاؤں اور محلہ محلہ جاتی ہیں اور وہاں پر جو عورتیں ریجسٹرڈ نہیں ہیں ان کے نام ریجسٹر کرتی ہے اور پھر ان عورتوں کی مدد کرتی ہے ان کو کرایا تک دیتی ہیں کہ آپ جو ہے وہ نادرہ کے جو سینٹر بنے ہوئے وہاں پہ جائیں ابھی نادرہ نے ایک بہت اچھا کام کیا ہے کہ جو ایم آر ویز ہیں جو ان کی موبائل وینز ہیں ریجسٹرشن کی انہوں نے ڈیڈیکیٹ کر دی ہیں فافن کو کہ آپ عورتوں کو لے کے آئے تو آج بہت بڑی تعداد میں فیصلہ باد میں اور باقی ملک کے دوسرے ازلاع میں جو ہیں نادرہ کی وینز جو ہیں آویلبل تھیں خواتین کی ریجسٹرشن کے لیے لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ صرف آج کے لیے نہ ہو پندن دن کے لیے یہ چلے گا سلسلہ اور ہم امید کر رہے ہیں کہ یہ گیپ ہم کم کرنے میں کامجاب ہو جائیں گے فافن اس میں بہت اہم رولا دا آخر میں صرف صاحب تھوڑا سا اگر خواتین اور ووٹر سے ہٹ کے میں بات کروں کہ گیارہ دسمبر کو سینٹ کا اجلاس ہے ہلکہ بندیوں سے متعلق بل قانون جو ہے وہ ابھی منظور نہیں ہوا اس سے مسائل جو پیدا ہو رہے ہیں وہ اگر آپ ناظرین کو بتا سکتے ہیں پیپلز پارٹی اس وقت ایک رکاوٹ بڑی ہوئے جی ڈی لیمٹیشن اور ہلکہ بندیوں کا جو معاملہ ہے وہ بہت ہی میری نظر میں گھمبیر اس لیے ہوتا جا رہا ہے کہ اگر نئی ہلکہ بندیاں ہوں گی تو بہت سارا جو سٹیٹس کو ہے اس کو دسکہ لگے گا تو اب چونکہ ہمارے ہاں جتنی بھی ہلکے اس وقت مجبود ہیں قومی سمبلی کے یا سبائی سمبلی کے ایک تو صوبوں کی سطح پر اس میں جو ہے تبدیلی آنی ہے پنجاب کی ساتھ سیٹیں کم ہو جائیں گی کون سے ڈسٹنگ میں کم ہو گی کون سا جو 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 فیملی ہے کیونکہ ایک معروسی خاندانی سلسلہ ہمارے ہاں کون سی کونسٹیچونسی کو جو ہے تقسیم کیا جائے گا اور اس سے کون سی معروسی خاندان جو ہے جو سیاست اس پر اثر پڑے گا تو بنیادی طور پر یہ ہے جو سٹیٹس کو ہے اس کو دھشکہ لگتا ہے ان ڈی لیمٹیشن سے اور اس میں رکابر ڈالی جا رہی ہے کئی بہانوں سے اس لیے سینسز بھی حکومت کا کروانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا جب تک سبریم کورڈ نے جو ہے وہ آرڈر نہیں کیا کہ آپ سینسز ضرور کریں جب تک وہ حکم نہیں دیا تھا سرباباری صاحب بہت بہت شکریہ میں وقت دینے کا چھوٹی سی بریک یوز بوائز میں ایک بار پھر خوش آمدید امریکہ کے مقبوضہ بیت المقدس کو اسرائیل کا دارلہ حکومت تسلیم کرنے کے فیصلے پر سوشل میڈیا سارفین نے بھی سخت الفاظ پر مضمت کرتے ہوئے فلسطینیوں کے ساتھ اظہارے یک جہتی کی سوشل میڈیا سارفین نے یوروشلیم از دہ کیپیٹل آف پیلسٹائن یعنی یوروشلیم فلسطین کا دارلہ حکومت ہے کہ ذریعے ڈانلڈ ٹرم کے فیصلے کو تنقید کا نشانہ بنایا اور فلسطینیوں کے ساتھ یک جہتی کا اظہار کیا ایک ٹویٹر سارف کا کہنا تھا کہ بیت المقدس عربوں کا شہر تھا ہے اور رہے گا ایک سوشل میڈیا سارف نے ڈانلڈ ٹرم کی یاد دہانے کرائے کہ وہ ایسی چیز جو ان کی ہے ہی نہیں کسی اور کو نہیں دے سکتے لہٰذا ان کے پاس کوئی حق نہیں کہ وہ یوروشلیم کو اسرائیل کا دارلہ حکومت بنائیں ایک ٹویٹ میں کہا گیا کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ یوروشلیم ہزاروں سال سے اسرائیل کا ہے تو وہ جان لے کہ امریکہ بھی صرف مقامی ہرگز سالس کا کردار ادا نہیں کر سکتا ایک ٹویٹ میں کہا گیا کہ اگر آج آپ کا دل فلسطین کے لئے نہیں رو رہا تو شاید آپ کے پاس دل ہی نہیں نیوز وائز کا وقت اب ختم ہوا ہے امید کرتی ہوں پروگرام آپ کو پسند آئے ہوگا ہم سے رابطہ کرنا چاہیں تمہارا فیس بک پیج اور ٹویٹر ہینڈل حاضر ہے جانے سے پہلے پروگرام کے آخر میں ہم یاد کریں گے پاکستان کے مشہور گلوکار اور نادخان جنید جمشید سمیت ان انچاس مسافروں کو جو گزرستہ سال سات دسمبر کو چترال سے اسلامباد آنے والی پی آئی اے کی پرواز پی کے سکس سکس ون کے حادثے میں جان بھاک ہوئے تھے مجھا بجازت دیجئے خدا حافظ مجھا بجازت دیجئے مجھا بجازت